کراچی لاہور پشاور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں نہتے فلسطینیوں سے اظہاری اگجہتی اسرائیلی جارہیت کی شدید مصمت عالمی برادری سے مجرمانہ خاموشی ترک کرتے ہوئے مسالم روکنے کا مطالبہ اسرائیلی بربریت کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیا گئے لاہور پشاور کوئٹہ اگجہتی کے ساتھ اظہاری اگجہتی کیا گیا جس کی تفصیل بتائیں گے سمی اللہ اپنی ریپورٹ میں فلسطینیوں پر جاری ظلم اور بربریت کے خلاف ملک گیر احتجاج کیے گئے بلوچستان کے علاقے کولو، نصیر آباد، تیرا بکٹی، جعفر آباد، ہرنائی، زوب، لورالائی اور قلع سیفولہ سمیت دیگر علاقوں میں فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا سیول سوسائٹی اور شہریوں نے اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی پنجاب کے علاقوں پسرور، وہاڑی، مری، حارون آباد، شورکورٹ، سیالکورٹ، پنڈی گھے، پندہ دنخان، اوکارا، گجرات، نانکانہ صاحب، ملک وال، چنیوٹ، پاک پتن، انالا خود، لاہور اور شورکورٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی فلسطینی عوام سے ازارے یک جہتی کے لیے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں مجلس علماء کونسل پاکستان کے زیرے تمام فلسطینیوں سے ازارے یک جہتی کے لیے بادشاہی مسجد میں سیرت کانفرنس کائنکات کیا گیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی روحت حلال کے میٹی مولانا عبدالخبیر ازاد نے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے ازاد ریاست فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے لاہور میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل طاقت کے زور پر فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم رکھ رہا ہے خیبر پختونخواہ کے علاقے نوشیرہ، لوئردیر، مانسیرہ اور کرک سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف مذہبی، سیاسی جماعتوں اور سیول سوسائٹی نے مشرق وستہ کی صورتحال پر احتجاجی ریلیاں نکالیں شرکاہ نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر دنیا بھر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے سمیولا، پاکستان ٹیلی ویر نیوز